جھارکر میں پردیش بیجی پی نے اگبا پھر راجس سرکار کو بیروزگری پر گھیرا پردیش کالوس وقتہ نے کہا دجھے کہ بیجی پی کے پاس پر مدہ نہیں پردیش بیجی پی کائرلے میں پریس کانفرنس کا آئی جن پچیس جون کو کالا دوس منانے کا لیا فیصلہ پچیس جون انسی پچھتر میں اندرہ گاندھی نے لگایا تھا پاتھ کال گورنہ سے مرنے والے سرکاری کرمچاریوں کے لیے جھارکن سرکار کی پہل مردکوں کے آسکتوں کے ماندے کا ہوگا بکتان سبیوپا یکتوں کو پتر بیج کر دیا دیش رامگڑ کے بڑھکا گاؤ گدھائک امبا پرساد نے پتراتوں میں کیا نرکشن ٹوٹی ہوئی سرکوں کا نمان کرانے کے لیے ادھکاریوں کو دیئے دشان مردیش کا اگرامین بھی رہے موجود راجیے میں کریٹمنٹ مہاماری کے پراغ دھانوں کے تہت ہوگا اس کے علاوہ کو تارے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں کو اس سے سممندد گائیڈ لائنز جنگ مل جائے گی گھر طلب ہے کہ جھارکن میں بلیک فنگس کی مریضوں کی سنکھیا ایک سو پیتے سو چکی ہے جبکہ اب تک چھبیس لوگوں کی بلیک فنگس کی وجہ سے موت ہو گئی ہے پچاس مریض ٹھیک ہو کر بستاج بھی ہو گئے ہیں سوار کے پرم میں اور اس کے بعد چلی کر نائکوسس کی سوچنا مل رہی ہے اس ڈیزیز کی اسے اپیڈیمک بھوشت کرتے ہوگی ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں ریگولیشنز بننے کے باڑ جو ہر کیس نائکوسس کا ہوگا جو سسپیکٹڈ ہے یا کنفرنڈ ہے اس کو ریپورٹ کرنا ہوگا چاہے سرکاری اسپتال ہے یا پھر پیوٹ اسپتال ہے اس کو ریگولیشنز بنائے ہوگا سوار پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سنوار داتا شبن کمار جرچو کے شبن آج سوین سرکار کی کیبنٹ بیٹھا کوئی ہے پندرہ پرستاؤو پر موہر لگی ہے کون کوئی ان سے ہے وہ پندر پستاؤ ہم بلکل دیکھیں جس طرح سے جھارکھن سرکار کے دور کیبنٹ میں لیے گئے ساسلے میں ساپ طور پر بلیک فنگس کے پھر بات کریں تو اس پر ساماتی بنی اور مانتری پریشل میں اس پر پارک کیا گیا ہے کیونکہ جھارکھن میں جس طرح سے بلیک فنگس کے بڑھتے ہوئے ماملے ہم دیکھنے لگتار مل رہے تھے اسی کو لے کر راج سرکار لگتار بلیک فنگس پر نظر بنایا ہوئے تھے اسی کڑی میں آج کیبنٹ میں پندرہ پستاؤ پر موہر لگی ہے حالانکہ ایک پستاؤ پر کہا جائے سکے تو اس کو سپگیت کر دیا گیا ہے کل ایسے سولہ ہو رہے تھے لیکن پندرہ پستاؤ پر منظوری مل چکی ہے آج اس طرح سے بات کریں جو بھی جھارکھن میں جتنے بھی جوان شہید ہوئے تھے ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں اب رہا دینے کی بات ہے ان کے پریشلوں کو اوچت موہبزہ دینے کی بات ہے ایک نوکری لپردان کرنے والی ہے راج سرکار اور کئی ایسے پرستاؤ ہیں جو بھی جھارکھن کے کیبنٹ کے پاسلے میں بیٹھا کھوئی ہے بلیک فنگس کو لے کر کیا پرستاؤ تھا اور اب پرشاسن کس طرح سے بلیک فنگس سے نپٹے گا دیکھیں ایک مہاماری کے طور پر اسے گھوشت کیا گیا اور مہاماری میں جو بھی فرادان ہوتے ہیں جیسے پرویٹ کی بات کر لیں تو ان تمام چیزوں کو اس میں رکھا گیا ہے جو بھی پروٹوکول کے تحت جو بھی بیٹی جنہیں بلیک فنگس شنکرمیت ہوئے ہیں انہیں پروپر طریقے سے ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور جس طریقے سے بات کریں مہاماری کے طور پر جتنی بھی گائیڈ لائن ہے جتنی بھی پروٹوکول ہے ان کا بکھو بھی پالن کرنا ہوگا شکریش بم تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو سورین کیبنٹ کے اجیم بیٹھا کوئی ہے سولہ میس سے پندرہ پستاو پر مہر لگی ہے جھارکن پردیش مہیلہ کانگریس کمیٹی کے دوارا رانچی کانگریس بھون نے ملن سامھروں کا آئر جن کیا گیا آپ کو بتا دے کہ کئی سارے مہیلاؤں کو آج کانگریس کی صدیصتہ دلائی گئی ازران پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش ڈاکٹر رامیشوار اراؤ مکھیتیتی کے روپ میں موجود رہے جنہوں نے مہیلاؤں کو کانگریس پارٹی کی صدیصتہ دلائی اور ان کے اجوال بھاوشے کی کامنا بھی کی ازران پردیش دلائی ایسا تو راستو کے آمین ایسا تویا جب باتی ہے ملن راستو کے پہلے گوی ہے باتی ہے باتی ہے باتی ہے باتی ہے باتی ہے باتی ہے شارکن میں پردیش بیجی پی نے ایک بار پھر راجے سرکار کو بیروزگاری کے مدے پر گھیرا ہے اس پر کانگرس نے اپنی پتیقریہ دی ہے پردیش کانگرس پروکتہ نے بیجی پی پر تنچ کستے کہا کہ بیجی پی کی پاس پھر مدہ نہیں ہے اس لئے بیروزگاری کے مدے پر راجے سرکار کو گھیرنے کا پریاس کر رہی ہے تو کانگرس نے بیروزگاری کے مدے کو لے کر بیجی پی کو گھیرا ہے کانگرس نے بیجی پی پر جم کا نشانہ سادھا سرکار سے بیروزگاری ختم کرنے کی مانگ کی گئی وہی سرکار کا کہنا ہے کہ کانگرس کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے بیجی پی کے پور پردیش عدیقش ڈوکٹر دمیش آنند گو سوامی نے 25 جون 1975 میں تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی دوارہ اپات کال گوشت کیے جانے کے سندر میں پردیش بیجی پی کارلے میں پریس کونفرنس کر ان دنوں کی یاد دلائی ساتھ ہی کانگرس پر نشانت ساتھ تے کہا کہ کانگرس کی اگوائی میں تانشاہی رویہ اپنایا گیا تھا ان کالے دنوں کو بھڑایا نہیں جا سکتا اس لئے بیجی پی نے فیصلہ لیا ہے کہ 25 جون کو بیجی پی کالا دیوست کی روپ میں منائے گی رامگرس کے بڑکا گاؤں وداحیق امبا پرساد رے پتراتو پرخند کے ویبنسوں میں ادھیکاریوں کے ساتھ ملکشن کیا اور ٹوٹے ہوئی سڑکوں کو جل سے جل نرمان کرانے کے لئے ادھیکاریوں کو دشار نردیش دیئے وہی موقع پر موجود پتھ نرمان ویباہت کے ساہک ابھیانتہ سمیت کئی گرامین بھی موجود رہے جمشید پور کے ٹاٹا نگر سٹیشن سے پندرہ مہینے بعد امیت سر کے لئے جلیہ والا باغ ایکسپریس روانہ ہو گئی ہے پتارے کی جلیہ والا باغ ایکسپریس کو سانسر ویدیوت ورن نہیتوں نے ہری جنڈی دکھا کا دبانہ کیا ہے سانسر نے کہا کہ کینگ سرکار کی پہل سے ٹرین شروع ہوئی ہے جو کورنا سنکرمنٹ کے کارن بند تھی انہوں نے کہا کہ پندرہ مہینے سے ٹاٹا نگر سے امرت سر کے لئے جلیہ والا باغ ایکسپریس بند تھی جس کو پھر سیکھ چالو کر دیا گیا ہے جس میں خاص کر کے ہمارے شیخ بھائی پندرہ مہینے جو ہے جتنے بھی پردھان ہو اور تریب پریب سو بھی پردھان جی لے انہوں نے پتنا ہی پتنا ہی جس میں ہمارے جا کے مانی منتری سے اسے ملاقات یہ چیارمنٹ سے ملاقات کے سالنگل دی ہی ہے اگر بھر دیتے ہیں جنڈیو رجا جی وہاں اور کئی بہت ٹلی فیوری کے مانہوں سے بولے کی بہتا ہے والا ہم جس سب بھوچو گے ہم محسوس کرنا ہوں کہ جنڈیو رجی پہ روگا ہے سب تو ہر جہاں جار اس میں نہیں جا سکتے ہیں بہروں کی نہیں جا سکتے ہیں تو آج کے پریبیش میں کھڑے یہ تو امرت سر ہمارے پانجاب کے لئے مہتی آرشا ہے جھارکنڈ میں روزگار کو لے کر ہیشٹیگ جھارکنڈی یووہ مانگے روزگار کیمپین چلا جا رہا ہے اور یوپکشی دل کے نیتاؤں نے بھی یووہ کا ٹیٹر پر سمرتھن کیا ہے اس کے علاوہ پردیش بیجی پی پروکتہ پردیف سنہا نے بھی میڈیا سے بارچیت کے دوران روزگار جیسے مدے پر اپنی تیکھی بہتگریہ ظاہر کی ہے پتاتے چلے کہ یووہ دوانا راجیے میں میوکتی ورش 2021 کا انتیم سنسکار نام سے چرن بد آندولن کیا جا رہا ہے آندولن کرتا یووہ پہلے ٹویٹ کے ذریعے سرکار تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں جس کے بعد چرن بد طریقے سے یہ آندولن 3 جولائی تک چلے گا سائبر سپیس کا استعمال کر آندولن کر رہے یوہ کئی طرح کی کارٹون اور میمز بنا کر بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں ساتھی ٹویٹس کے ذریعے بہالی نکالنے کی مانگ بھی سرکار سے لگتار کی جا رہی ہے یہ سوال پوچھنے رائی سرکار سے یہ دو ہیلائے انیس کے چنان میں آپ ناؤڑا جب گھوم رہے تھے لوگ آپ کو محروسہ دلائی آئے ہیں کہ آپ کو بیروسکاری باتت ہو دیں نہیں ساتھ ساتھ ایک سال میں پاسنات نوبری آمی دیں تو اب یوہاوں کا میں سمجھتا ہوں ادھیر ہونا واجی ہے کہ جو ایس سال بیٹ گیا لیکن سرکار کی رو سے کوئی کاروائی ہوتی نہیں دیکھتے یہاں تک کہ جو پرانے پریچھا بھی دیے گئے ان نیوکتوں پر بھی روپ لگتی دیفتی یہ سوال پوچھنے رائی سرکار سے یہ دو ہیلائے انیس کے چنان میں آپ ناؤڑا جب گھوم رہے تھے لوگ آپ کو محروسہ دلائی آئے ہیں کہ آپ کو بیروسکاری باتت ہو دیں نہیں ساتھ ساتھ ایک سال میں پاسنات نوبری آمی دیں تو اب یوہاوں کا کوڑنا مہماری میں جان گوانے والے سرکاری ادھکاریوں کے لئے راجے سرکار انوکمپا کے ادھار پر نیو جن کے ساتھ ان کے سبھی پرکار کی راشیوں کی بھکتان جلد کرنے والی ہے اس کو لے کر راجے سرکار کے کارمک پرشاستنک صدھار راج بھاشا بیبھاگ جھارکن سرکار کی اور سے زلے کے سبھی اپا یکتوں کو پتر بھی بھی بیج دیا گیا ہے جس میں مرت سرکاری کنیوں کے آشرتوں کے ماندے کا بھکتان اور انوکمپا پر نیوکتی کی بات کہی گئی ہے اس سمجھ میں ہم لوگوں کو کارمک بھبھاگ سے ایک اصپسٹ پتر آیا ہے جس میں ایسے سرکاری کرنی جن کی مرتی دوسری لہر میں COVID-19 سنکرمن کے کاریم ہو گئی ہے تو ان کی سوچی مانگے گئی ہے ساتھ ہی ان کے جو بھی بے پاونہ ہے اس کو نسبارت کرنے کا ندیش دیا گیا ہے اور ان کے آشرتوں کو جیلہ آستری ان کمپا سمیتی کی بیٹر کر نیوزید کرنے کا بھی ندیش دیا گیا ہے اس سمجھ میں جیلہ سے سارے کاریلے پردھان کو پتھ ملکت کر دیا گیا ہے اور جو کرنی لیت ہوئے ہیں بھی ایک پروپتر میں ان کی سوچی کی مانگ کی گئی ہے جیسے ہی سوچی پرابت ہوتی ہے اسے سمجھ کیت کر اندھے بھرہاگ کو پیشت کرنے جو ندیش دیا گیا ہیں بھرہاگ سے اس کا نمانچہ ایمپالنس انہیں سکھ کیا جائے گا گیلڈی کے گاوست سامدائک سواشتری کیندر میں ایک سوارٹ ایمپولنس کا ٹائر بلاسٹ ہونے کے بعد ایمپولنس کی سیوہ مرزوں کو نہیں مل پا رہی ہے اور اس کی جانکاری پر کونگلوس پارٹی کے علف سنکھیا سچی مرگ گوب ایالم نے اس کا ویروت کرتے ہوئے سٹیول سرجن سے کاروائی کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ گاوست گاوست سڑک پر آرٹو پرٹنے سے کشوری سمیت دو لوگ گھائل ہو گئے تھے اس گھٹنا کی سوچنا ایک سوارٹ ایمپولنس کو دی تھی لیکن ایمپولنس نہیں پہنچ پائی وہی اسپتار پر بندر نے بریک ڈاؤن ہونے کی بات کہیں دو لوگ روڈ کنارے پڑے ہوئے تھے جن کو اگیات وہاں سے جبردست ٹکٹر مار کر ڈھائل کر دیا گیا تھا تو میں انہیں وہاں انہیں دیکھ کر گاری کو اپنے روکا اور روکنے کے بات میں نے جب ایمپولنس کو فون لگایا ایک سوارٹ میں تو ایک سوارٹ ایمرجنسی سیوہ سے مجھے پتا چلا کہ وہاں ایک سوارٹ جو گاری ہے گاوہ میں ایک اس گاری کا ٹائر بلاسٹ اس وضع سے گاری جو ہے پچھلے ایک سفتہ سے کھڑا ہے اور میں آپ کو بطلہ دینا چاہتا ہوں یاد دلاتا ہوں کہ میں کئی ایک بار اس سے پہلے بھی بیان دے چکا ہوں اس کے اس معاملے کو جاگرک بھی کر چکا ہوں کہ یہاں پر دوہزار پندرہ سولہ کی ریجن میں موکھ منتری بھکاس یوجنا کے تار ایک ایمپولنس ملا تھا جو کہ صرف اسٹارپ کے یوج کے لیے کوئی یوج کیا جاتا ہے نہ کہ کبھی پیشنٹ اس سے جورت پڑھنے پر پیشنٹ کو دیا جاتا ہے پتراتو میں آجسو پارٹی کے آبستے کاریلے میں کیندری ماہ سچی روشن لال چوزنی کی مفتو میں پارٹی کے ستھاپنا ریوز کو سنکر دیوز کے روپ میں منائے گیا اس موقع پر روشن لال چوزنی نے 23 ستھاپنا دیوز کے موقع پر کاری کرتا کے ساتھ کیک بھی کاٹا اس مقل دیوز کے موقع پر آجسو پارٹی کے دوارہ رکھتدان شیور بھی لگایا گیا جہا آجسو پارٹی کی کاری کرتا نے رکھتدان کیا اور اس کے علاوہ پودھار اوپر کا کاری کرم بھی کیا گیا کیا گیا آجسو پارٹی آجسو پارٹی یعنی مویہ سیسے پر کرتا بھی تجرب کے آجسو پارٹی ساتھ ستھاپنا 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 کچھ ایسے لوگ بھی ہے جنہوں نے من میں تھان رکھا ہے کہ ہم نہیں سوزریں گے دوسترہ کوروڈا سنگرمند نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی ہے اس سے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ بیماری کتنی خطرناک ہے ویسے اس بیماری سے پرے کچھ ایسے لوگ بھی ہے جنہیں نہ تو سرکار کی گائیڈ لینز کا پارلوم کرنا ہے اور نہ ہی ماس پہن کے اپنے آگ کو سرکشت رکھنا ہے یہ تازہ معاملہ ساکچی تھانہ انترگرد ساکچی بزار کا ہے جہاں ہزاروں کی سنگھیاں میں لوگ خریداری کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ کوروڈا کا پرکوب اب شہر سے جا چکا ہے آپ کو بتا دے گی کچھ ہی مہینوں بعد کوروڈا کی تیسی مہر آنے والی ہے جس کو لے کر پشاسن نے تیاریا بھی شروع کر دی ہے لیکن کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے بینا ماس کے روڈ پر بینا وجہ کھوم رہے ہیں گڑوا پلس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پلس نے موٹر سائیکل لوٹ کانڈ کے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے پاس سے ایک دیسی پسٹل ایک زندہ کارتو سمیت کئی چیزیں بھی برامت کی گئی ہے پھلا پلس نے آروپیوں کو گرفتار کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے دو عبیت ہم لوگ یہاں سے آروپیوں کو گرفتار کر رہے ہیں ایک جنگر سے پھرواڑ ہوڑا اور ایک ہسپٹل میں ہے جو کہ انجرڈ ہے اور جی کیور ہوتے ہی ہیں پھر ہم لوگ اس کو انٹوگیٹ بھی کریں گے اور اس میں جو ہمارے یہاں دو عبیت ابھی ہیں ایک راجہ اور ایک دیپک یا دیپک یا یہاں کا آسانے کرمی جو کہ اسے کام فیننس میں کام کرتا تھا ایل انٹی فیننس میں کام کرتا تھا اور اس کے سنلکتہ بھی اس میں آئی ہے اور اس آدھار پر ان لوگوں کو پچھتر پچھتر آجار پہ بھی ملے تھے جس میں انہوں نے موبائل بھی کھڑتا وہ بھی ایک سپٹ کیا اس کا بھی بھی ہمارے پاس ہے موبائل بھی ریکووری ہوئی ہے اور اس آدھار پر یہ کیس دیٹکٹ ہوا ہے اور بلکل اس میں پلیس ارشتر مہدے کے نیولیشن میں ہم لوگ پروائی کر رہے تھے رامگڑ کے ایک گرام کٹیا بستی پنچائت میں ابھیمانیو گو سوامی اور ونس گھوٹا دوارہ بابا شیو منڈا پوجہ ویدیوک طریقے سے ہون کرا کر سمپن کی گئی کٹیا منڈا پوجہ کا سنرکشہ کشور کمار مہتو نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے کافی اتصال کے ساتھ اس دوران پوڑید نینٹین کو بھیان لگتے ہوئے پوجہ کو سمپن کر آیا گیا ویدیوکے پر کئی گرامین بھی موجود رہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کٹیا میں ہر سال منڈا پوجہ پرنپر آجت طریقے سے مناتے سلیہ آ رہے ہیں لیکن کورونا کی وجہ سے بہت ہی سبھارم طریقے سے منڈا کا پوجہ یہاں بسائجی اور ہمارے پتھاکتہ منسگیتہ پہان سبھی لوگ مل کر جو ہے منڈا پوجہ کا یہاں آج سمپن بھولا اور کورونا کا جو ہے سپورا پارم کیا گیا ہے کورونا کا لینکہ اور سبھی لوگ انہوں نے بھوان سپرارشنہ کیا گیا ہے ہر طرح کا سمکر دوست بھوان ہرنے کا کام کرے بوکارو کے بیرمو ایس ڈیو کی اور سے بالو کی تسکری کے خلاف لگتا چھاپے ماری ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی بھوان ایس ڈیو نے جریڈی دھانا شیطر کے جینہ مور سے عوید بالو لے کر گزر رہے تیرا ٹریکٹروں کو ضبط کیا ہے اور سبھی ٹریکٹروں کو جریڈی پولس کو سوپا گیا ہے سلحال پولس آگے کی کاربائی کر رہی ہے گڑو شہر کے میل لوٹ پر ٹیمپو سے بھرا ہوا گیس سلنڈر شراغ بھاگ رہے یوبک کو آم لوگوں نے رنگ ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کے بار پہلے تو مار پیٹ کی اور پولس کی حوالے کر دیا پکڑ گیا چور پلام زلے کا ریڑما کا نباسی بتا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ شہر کے میل لوٹ سے پیٹ آر جون کو ایک گیس کی ٹنکی لے کر سرار ہو گیا تھا تب سے گیس پیچھنے والے اس پر نظر بنائے ہوئے ہے اور جب وہی یوبک ٹیمپو سے بھرا ہوا گیس رینڈر لے جا رہا تھا تب ہی اسے لوگوں نے رنگے ہاتھو پکڑ لیا سرکاری بھون میں دو منزلہ بھون میں ایک نہیں بلکی سرکار کے چھے اہم ویباغ چلتے ہے جس سب ویباغ مل کر دیر سو کرمچاری کاری رت ہے تم کا زلے سے پانچ کنو میٹر دور ویجے پور سٹس سرکاری بھون کی اتنی بھائی بھائی وستیتی ہو چکی ہے کام کرتے وقت کرمچاری وں سرکار سیسیشن سبی کا اکنومی سبی کا خراب ہوا پڑا ہے تو سکول کو سمجھ نا ہے اور ہماری گورنٹ سمجھ جو ہمارے کا پابلم ہے وہ ٹیوشن فیلے نہ کی سیگوارٹی گاڑ تو ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں تو میڈیک کس چیز کون لوگ شنی فیلال کے لئے اس بولیٹے میں میرے ساتھ اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبر کے لئے آپ دیکھ رہی وی پی نیوز نمسکار